اٹھ سے ساڑھے سولہ کروڑ سال پیچھے چلے جائیں تو جگہ جگہ ڈائنسورس گھومتے اور اڑتے نظر آتے تھے کوئی مخلوق ان کے حملوں سے محفوظ نہ تھی سائنس دانوں کا قیاس ہے کہ اس دور میں انسان ابھی دنیا میں نہیں آئے تھا اگر ہم زمین کی معلوم تاریخ کو ایک سال کے برابر سمجھیں تو سمجھنے کے ڈائنسورس جنوری سے لے کر ستمبر تک اس زمین پر زندہ رہے پھر ایک حادثے کے بعد ان کا وجود ختم ہو گیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا سے ڈائنسورس بلکل ختم ہو گئے اور آج ان کی صرف ہڈیاں ہی ملتی ہیں دنیا کہانی میں کہانی سنائیں گے ڈائنسورس کے خاتمے کی یہ امریکی لیاست شمالی ڈیکوڈا ہے یہاں آرکیالوجی کے ماہرین کو کھڑائی کے دوران مچنیوں اور درختوں کے فوسیلز ملے ان دھانچوں کا مہینہ کیا گیا تو یہاں پر ایسی چٹانوں اور شیشے کے ذرات موجود تھے جو زمین کے نہیں تھے یعنی یہ آسمان سے برسے تھے کچھ ایسے ثبوت میں ملے جس سے واضح ہوا کہ ڈائنسورس زمین میں دھنس گئے اور کچھ پانی میں ڈوب کر مردے یہ تحقیق پی این ایس جنرل میں شائع ہوئی اور ثبوتوں نے اس قیاس کو دقویت دی کہ کیسے ایک شابیہ گرنے سے روح زمین پر بسنے والے تمام ڈائنسورس زندہ دفن ہو گئے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑا شابیہ گرا اس سے ڈائنسورس زمین میں دھنس گئے اور اس بڑے شابیہ کا جو حصہ سمندر میں گرا اسے بڑی بڑی لہنیں پیدا ہوں گی سنامی آیا اور بچ جانے والے ڈائنسورس سمیت دیگر جانداروں کو بہا کر لے گیا اس تحقیق نے ڈائنسورس کے فوسل سے ملنے والے ذرات سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ذرات کسی شابیہ کے ہی ہو سکتے ہیں جس سے گرنے سے ڈائنسورس ختم ہوئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شابیہ آخر کہاں گرا تھا تو ناظرین اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دالیں تو خلیج میکسیکو وہ جگہ تھی جہاں یہ بڑا دھماکہ ہوا اور اربوں ٹن وزنی پگل ہوئی چٹانے ہر سمت بکھر گئی آگ اور پتروں کی بارش ہوئی اور ڈائنسورس اس کی زد میں آ گئے یونیورسٹی آل کنساس سے تعلق رکھنے والے سکالر روپرٹ ڈیپاما کا مانا ہے کہ گدائی کے اس مقام سے اس کا نام تانس ہے ان واقعات کے شاندار چلک ملتی ہے جو شاوے ساپپ کے زمین سے ٹکراؤ کے بعد رون نہ ہوئے تانس کے مقام پر موجود فوسیلز اس وقت کی نشانی ہے جب یہ ملبعہ اچھلنے کے بعد دوبارہ گرا اور ہزاروں کلومیٹر تک اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو اپنی البیٹ میں لیتا گیا مچنیوں کے فوسیلز میں یہ ملبعہ ان کے گلپڑوں میں ملا جو ان کی نطور پر سانس لینے کے عمل کے دوران ان کے جسم میں آیا ہوگا ارضیاتی کیمیا کے مہارین کا معنی ہے کہ یہ ملبعہ چھے کروڑ ستاون لاکھ ساٹھ ہزار سال قدیم ہے اور یہ وہی وقت ہے جب شہاب ساپپ زمین سے ٹکرا گیا تھا اور اس کے ثبوت دنیا کے دیگر مقامات سے بھی مل چکے ہیں اس وقت آپ جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ملبعہ کے وہ ذرات ہیں جو فوسیلز کے ساتھ ملے اور یہ ساڑھے چھے کروڑ سال قرآنے ہی ثابت ہوئے ہیں مہارین کا اندازہ ہے کہ شابیہ گرنے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سونامی سے جو لہریں پیدا ہوئیں وہ زمین پر چڑھ دھوڑیں اور صفحہ ہستی پر موجود جانداروں کو مٹاتی گئیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ماننے کے خلیج میکسیکو میں شابیہ گرنے سے تمام برعظموں سے دانا سالز ختم ہو گئے ہوں گے تو اس کا جواب اریڈیم نامی ایک دھات میں چھپا ہے کیونکہ اگر قدیم جنگرہ پہی دور کی بات کریں تو زمین کی تہہ میں یہ دھات کسرت سے ملتی ہے اور یہ وہ دھات ہے جو زیادہ تر شابیہ ساقیب اور شابیہ پتروں میں ہی پائی جاتی ہے اریڈیم دھات کے ذرات تانس میں موجود باقیات سے بھی ملے تھے اس کے علاوہ جہاں جہاں ڈینسورس کے فوسز ملے ہیں وہیں وہیں اریڈیم دھات کے ذرات بھی ملنا ثابت ہوا ہے مہارین جب بھی شابیہ ساقیب کے زمین پر گرنے سے ڈینسورس کے دنیا سے ختم ہونے کے مفہوظے کی بات کرتے ہیں تو وہ اریڈیم دھات کی موجودتی کی بنا پر ہی یہ بات کرتے ہیں جو کسی شابیہ ساقیب یا دمدار سے تاریم میں ہی پائی جاتی ہے تانس کے نقام سے ملنے والے شواہد بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے مقامات سے ختم ہونے والی ڈینسورس بھی شابیہ ساقیب کی ذات میں ہی آئے ہوں گے سائنسدان تاریخی حقائق کو جانچنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دنیا بڑھ سے ڈینسورس کے ڈھانچوں اور فوسیلز ملنے کی جگہوں پر تحقیقات آئے روز جستجو کے سنگے ملز کو عبور کرتی جا رہی ہے موسیقی